اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سے پائی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی مزے کی بیو بریانی لے کر آئی ہوں بہت ہی سمپل انگریڈینز کے ساتھ میں نے بنای ہے اور کوئی بھی بزار کا ہم اس میں سپائس یوز نہیں کریں گے ہوم میٹ مسالوں کے ساتھ بنائیں گے سمپل مسالوں کے ساتھ بنائیں گے اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور آپ لوگ جب بھی ٹرائے کریں گے آپ لوگوں کو ضرور ضرور پسند آنے والی ہے اور سیم یہی ریسپی کی ساتھ آپ بیو اور مٹن دونوں میں بنا سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پین لیا ہے اس کے بعد میں اس میں ون کپ آئل ایڈ کر رہی ہوں آئل میرا گرم ہوگا تو میں اس میں پیاز ایڈ کر دوں گی پیاز میں نے تین لیا ہے میڈیم سائز کے اور میں نے اس طرح ان کو کچ کر لیا ہے پیاز کو میں تقریباً گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کروں گی جب میرا پیاز گولڈن براؤن ہو جائے گا تو اس میں تھوڑا سا میں نکال دوں گی جو میں دم پہ ڈالوں گی اس کے بعد ہی میں اس میں گرم مسالہ ایڈ کر رہی ہوں گرم مسالے میں میں نے دالا ہے زیرہ بادیان کا پھول بڑی لائچی گرم مسالے کے ساتھ ہی میں اس میں اپنا میٹ ایڈ کر دوں گی اچھا میں نے بون والا میٹ لیا ہے میرا 500 گرامز ہے آپ جو ہے بون لیس پی لے سکتے ہیں میٹ کو میں اپنے فرائے کروں گی آپ کو پتہ ہے میں نے ہمیشہ بتایا کہ میں میٹ کو ہمیشہ اس طرح سے آئل میں ادرک لسن کے ساتھ ضرور فرائے کرتے ہوں اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ تھوڑے دیر اس کا کلر چینج ہونے تک فرائے کریں اس کے ساتھ ہی میں نے ادرک لسن اور چار سے پانچ ہری مرچے لے کے ان کو ایک ساتھ چاپ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور ہری مرچے میں نے تین لیتی آپ اگر زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور تقریباً آپ ون ٹیبل سپون کے قریب میرا ادرک لسن تھا اور اسی کے ساتھ میں نے تین سے چار ہری مرچے اٹ کر دی تھی اب میں اس میں سپائسز اٹ کروں گی ہری مرچوں کا ٹیسٹ اس میں بہت اچھا آتا ہے اچھا سپائسز میں میں لے رہی ہوں زیرہ پاوڈر اور کٹیوی لال مرچ لال مرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر اور ہلدی پاوڈر سالٹ میں ون ٹیسپون ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی بھی ڈال سکتے ہیں اچھا مل جائے گی تھوڑا سا پانے ڈال کے ابھی میں صرف اس کو ایسے ہی نہ بھونوں گی مسالے کے ساتھ کیونکہ ہمارا جو ہے میٹ ہے تو بون والا ہے اور یہ گلنے میں ٹائم لگاتا ہے تو اس کو تھوڑی دے کے لیے اس طرح سے بھوننے کے بعد مسالوں کی اچھی سی جب خوشبو آنے سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس وقت میں اس میں ٹیمارٹر ایڈ کر رہی ہوں ٹیمارٹر بھی میں نے تین دیئے ہیں میرے تقریباً میڈیم سائز کے تین ٹیمارٹر تھے اور میں نے ان کو ایسی چھوٹا چھوٹا چوب کر لیا ہے وہ میں نے اس میں ڈالا ہے اب میں اس میں تقریباً دو کپ پانی ڈالوں گی اور میں اپنی گوشت کو ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دوں گی تقریباً 40 سے 45 منٹس میں کوش میرا بہت اچھا سا گل جائے گا اور اب اس کو ہلکی آنچ پر آپ رکھ دیجئے اچھا اتنی دیر میں میں ایک گرم مسالہ اس کے لیے ریڈی کر رہی ہوں گرم مسالے کے لیے ہمیں چاہیے بادیاں کے پھول جویتری لونگ کالی میرچ چھوٹی لائچی بڑی لائچی اور ایک دارچینی ٹھیک ہے اس سب کی بھی کونٹیٹی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی ان سب چیزوں کو آپ اپنی مکسٹی جار میں پیس کے ان کا پاورڈر بنا لیجے ٹھیک ہے اب میں نے اپنا گوش کو دیکھا ہے گوش جو ہے وہ میرا تقریباً یعنی کہ 80% گل چکا ہے ٹیمارٹر بھی میرے گل چکے ہیں اس پوائنٹ پہ میں اس میں آلو ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہماری پوائنٹ پہ بس آپ اس میں یوگر ڈیٹ کریں گے تقریباً ہاف کپ میں نے اس میں دہی ڈالا ہے ٹھیک ہے دہی ڈالنے کے بات ملز کو بھونوں گی اور تقریباً میں اس کو دس منٹ کے لیے رکھوں گی دس منٹ میں آلو بھی گل جائیں گے دہی کا پانی بھی خوش کو جائے گا پھر میں اس کو اچھے طرح سے بھون لوں گی اس ٹائم پہ چاوال لوں گی چاوال میں نے فور کپ چاوالوں میں میں ٹو ٹی سپون نمک ایت کروں گی آپ اپنے ٹیسکے اکارڈنگلی ڈال سکتے ہیں بس اس طرح سے میں مسالے کو اچھی طرح سے بھونوں گی اور رائس میرے ساتھ ساتھ میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیئے ہیں میرے کیونکہ جو ہے باسپتی رائس تو باسپتی رائس کو زیادہ دیر بھگونا نہیں پڑتا 15 منٹس انف ہوتا ہے تو میں نے 15 منٹس کے لیے میں نے ان کو بھگو دیا تھا اور میں نے اب انہیں دال دیا ہے پانی میں اور اب وہ جو ہے میرے چاوال جب تک بوائل ہو رہے ہیں میرا مسالہ بھی تقریب انبون چکا ہے میرا گوش گل چکا ہے اس پہ میں گرم مسالہ جو بھائی سپیس کے رکھا تھا میں وہ ایٹ کر رہی ہوں کافٹی سپون جو میں نے بچائے ہیں وہ میں دم پہ لگاؤں گی دیکھیں رائس جو ہیں وہ میرے اچھے طرح سے بوائل ہو گئے تھے اگر رائس کو بوائل کرنے کا پورا پروسیجر آپ کو دیکھنا ہے تو میں نے جو چکن بریانی بنائی تھی اس میں وہ پورا پروسیجر دکھایا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کا لنک بھی ڈال دوں گی رسکرپشن باکس میں تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو رائس جو ہیں وہ میرے تقریباً نائنٹی پرسن کو کھو چکے تھے اچھے بریانی کے لیے آپ کوشش کیا کریں رائس کو زیادہ آپ جو ہے ایٹی پرسن نہیں آپ تقریباً نائنٹی پرسن کو کر لیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بریانی کو دیر تک دھم پہ رکھتے ہیں تو ہمارے رائس جو ہے وہ ڈرائی ہونے سٹارٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم جیسے کم دیر کے لیے بس ہم اتنا جتنی سٹیم بنے اور اسی بہاپ میں بس وہ ریڈی ہو جائے نا تو بریانی بہت اچھے اور ہمارے جو چابلوں کا جو موشتر ہے وہ ختم نہیں ہوتا صحیح میں نے صرف ایک لیر بنا رہی ہوں کیونکہ میری صرف ون کیجی کی بریانی ہے تو میں نے نیچے رائس لگائے ہیں رائس کے اوپر بڑے فیورٹیں زیادہ تر وہ ڈالتی ہوں اگر وہ نہیں ہوتے تو میں لیمن ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اوپر سے دوبارہ سے ہم رائس دالیں گے رائس سے اس کو کور کریں گے اور اس کے بعد میں اس میں جو میں نے انینز جو ہیں فرائے کر کے رکھی دی وہ ڈالوں گی بہت مزے کا فلیور آتا ہے انینز کے ساتھ ضرور ٹرائے کریں اس کے بعد میں اس کے اندر کوٹر ٹی سپونز زردے کا رنگ لیا تھا اور میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا وہ ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا تھا کہ ہمیشہ بریانی میں دم کے چائم آپ گھی ضرور ڈالا کریں اس سے بلکل دے گی خوشپو آئے گی اور آپ کی بریانی بہت مزے کی بنے گی ٹھیک ہے آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے تیز آنچ پہ رکھنا ہے پانچ منٹ بات آنچ بلکل سلو کر دینی ہے پانچ منٹ دم پہ رکھنا ہے ٹین منٹ میں آپ کی مزے دار بریانی ریڈی ہو گئی ہے اور بہت بہت مزے کی بنے تھی اور آپ نے دیکھا ہے گھر کے سمپل مسالوں کے ساتھ کوشش کیا کریں کہ ڈبوں کے مسالے کم یوز کریں اپنے گھر کے مسالوں کے ساتھ بنائیں بہت مزا آتا ہے تو ای ہوب کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب میرے کیجئے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیجئے تو جلدی ملتے ہیں دوبارہ ٹیک کے اللہ حافظ